شوال کا ایک دن جب گزر جائے یکم شوال ساتھ ہی آپ یہ شوال کے چھے روزے شروع کر دیں تو رکھنے آسان ہو جائیں گے باقی ایک ساتھ نہیں بھی رکھ رہے ہیں جس ٹرم برضی رکھیں اور بعض جو مریض ہیں اور مسافر ہیں اور بعض عورتیں ہیں جن کے مخصوص ایام کی وجہ سے رمضان کے چھے ساتھ روزے گزر گئے وہ پھر یہ کرتی ہیں کہ شوال کے چھے روزے تے رکھ رہی نہیں دینا اونا بچیہ سیدہ نکزادی نیت بھی کر لینے یہ بھی لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رمضان کے روزوں کی قضا دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہی روزے کے اندر ڈبل نیت کر لیں گے وہ کہتے ہیں جتنی نیتیں کر رہے گے اتنا سواب ملے گا بلکل غلط بات ہے جو الگ چیز ہے وہ الگ یہ میرے بھائی آپ کے روٹی کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرنا میری روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا لہذا وہ جو چھے روزے ہیں جو کسی عورت کے چھوٹ گئے وہ الگ سے ہیں یہ شوال کے چھے روزے الگ سے رکھنے ہوں گے یہ اس کا ایکوائلنٹ نہیں بنیں گے اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی مشہور کر دیا ہے کہ جس نے شوال کے چھوئے روزے ایک دفعہ رکھ لیے پھر پوری زندگی اس پر فرض ہو جائیں گے یہ بھی مشہور دیں بڑی بڑی شڑولہ چال لیا وہ کہتا ہے ایک بار دینے رکھ لیں آنا وہ نے پھر انہمیشہ ہی رکھ رکھ رہا بھئی نفلی عبادت ہے وہ میشہ کیسے واجب ہو سکتی تو میں اس کونٹیکٹ